بھارت کے اتحاس بھارت کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کے لوگ راج نتی میں زیادہ چون چڑپ نہیں کرتے تھے کوئی بھی آکے راجہ بن گیا چنتہ کو کوئی دکت نہیں تھی پر اٹھارہ سو ستابن میں پہلی بار سینکوں کے علاوہ بیہ پاری کسان اور سادو تک لڑ گئے تھے لڑنے والے راجہ کئی طرح کے سوہاب اور بیک گراؤنڈ والے تھے شاعر باستہ بہادر شاہ زفر کو سب کا نیتہ بنا دیا گیا تھا پیشبہ وازیراو دتیے کے گود لیے ہوئے نانا صاحب اسی سال کے بوڑے کوئر سنگھ تانتیا ٹوپو اور وخت خان بھی ہر جگہ سے لڑ رہے تھے پھر رانی لکشیویوائی جو اپنے بیٹے کو پیٹ پر باندھ کر لڑتی تھی بیگم حضرت محل رانی ایجوری دیوی تلسیپور کی رانی سب نے بھیانک لڑائی لڑی تھی اتنی رانیوں کا جنگ کرنا کسی بھی دیش کے اتحاس میں پہلا موقع تھا بریٹش افسر ہیو روز نے کہا تا سارے بدروئیوں میں رانی لکشیویوائی ہی لڑاکا تھی سارے بدروئیوں میں اکیلی مرد رانی لکشیویوائی کے ساتھ ہی ان کی بچپن کی سخی جھلکاری بائی کا بھی نام آتا ہے وہ دلس سمودائے سے آتی تھی انہوں نے لکشیویوائی کے لیے اپنی جان تک دے دی تھی آدھے دیسی راجہ انگریجوں کی طرف سے تھے وہیں کچھ انگریج بھارت کی طرف سے بھی لڑ رہے تھے لڑائی اپنے تیسے میں سے پہلے شروع ہو گئی تھی کیونکہ منگل پانے نے کارتوس میں چربی کے نام پر اپنے ایک افسر کو مار دیا تھا سینک وہیں سے بدرو کر گئے جب بہادر شاہ زفر کو بتایا گیا بتایا گیا کہ بدرو اب آپ کو نیتا بنانا چاہتے ہیں تو وہ گھبرا گئے ان کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا وہ پہلے سے ہی انگریجوں کے پینشنر تھے اپنے وارے میں چنتت ہو گئے سمراجتوں تھا ہی نہیں پر جب بدروئی ان کے پاس پہنچے تو وہ نیتا بننے کے لیے تیار ہو گئے ان کا نیتا بننا محض ایک سمبل تھا اس کے پہلے زفر نے آگرہ کے لیفٹنین گورنر کو بدروئیوں کے بارے میں خبر کر دی تھی ایسے ہی رانی لکشنوائی نے پیشکس رکھی تھی کہ میرا راج چھوڑ دو تو میں تمہاری مدد کروں گی پر انگریجوں نے منع کر دیا اسی طرح کورسنگ کی مانگ بھی انگریجوں نے منع کر دی تھی پر سارے راجہ نہیں لڑے تھے بنگال سے دلی تک کی سیدھی پٹی کے راجاؤں نے ہی لڑائی لڑی پنجاب کے راجاؤں نے انگریجوں کی مدد کی دکشل بھارت کے راجہ ایک دم شانت رہے جیسے کچھ ہوا یوں نہیں ہوتا سب سے مجدار بات یہ ہے کہ کچھ انگریج بھارت کی طرف سے لڑے تھے ارجینڈ میجر گارڈن جن کو ہندوستانی شیخ عبداللہ بیک کہتے تھے لکھنو سے لڑے تھے بہت سارے انگلو انڈین سینک بھی لڑے تھے پر سارے لوگ مارے گئے تھے بہتر شاہ زفر کو رنگون بھیج دیا گیا ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ان کے چھوٹے بیٹے کو ان کے ساتھ رنگون بھیج دیا گیا تھا انگریج مانتے ہی نہیں پر روٹی سے ہی فون کا کام مل گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ بدرو کی بات سب تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو روٹی کے سارے سندیش پہنچائے جاتے تھے ایک روٹی کسی کے پاس پہنچتی تھی اس آدمی کو سارا معاملہ سمجھایا جاتا تھا پھر وہ ویسی ہی بہت ساری روٹیاں بنا کر سب کو بتاتا تھا کیونکہ انگریجوں کو پتہ چل جاتا تو بھنڈا فوڈ جاتا روٹی گھومانے کا کوئی پرمال تو نہیں ہے کیونکہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا تھا پر ایک بریٹش ڈاکٹر گلوٹ ہیڈو نے اپنی بہن کو چٹھی لکھ کر اس بارے میں بتایا تھا انگریج اتحاس کار اس بات کو نکار دیتے ہیں کیونکہ بے عزت ہونے کے ڈر تھا کہ سامنے ہی روٹی رکھ کے سارا معاملہ ہو گیا اور ہوا تک نہیں لگی ہٹلر سے زیادہ خون بہایا انگریجوں نے ہندو مسلمان کو تولنا شروع کر دیا ہندو مسلمان دونوں نے مل کر لڑائی لڑی تھی اور اللہ اکبر کے نعرے بھی گونجتے رہے تھے بعد سے انگریج گھبرا گئے اللہ اکبر کے نعروں سے انگریج تو گھبرا ہی گئے تھے لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کا اپائے کیا گیا دلی میں پکڑے گئے ہندو شینکوں کو چھوڑ دیا گیا کہتے ہیں کہ دلی میں ایک ہی دن بائیس ہزار مسلمان شینکوں کو فانسی دے دی گئی یہی تاریخہ کی کئی جگہ ازمایا گیا پھر ہندو کو سرکاری نوکڑی اور اونچے پد دیے جانے لگے مسلمانوں کو دور ہی رکھا گیا دیرے دیرے جنتہ میں ہندو مسلمان کی بھاونا فیلنے لگی اس کے ٹھیک بیس سال بعد پالیسی بدل دی گئی اب مسلمانوں کو اونچے پدو پر بیٹھایا جانے لگا اور ہندووں کو پرتالت کیا جانے لگا ایسا کہا جاتا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد لگ بگ دس لاکھ ہندووں کو مارا گیا دس سال تک یہ کام چپ چپ روپ سے کیا جاتا رہا ایک پوری پیڑی کو کھڑا ہونے سے روک دیا گیا حالانکہ برٹیش اس بات کو نکار دیتا ہے پر ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ نکارنے سے سچ جھٹرایا نہیں جا سکتا ہنڈر نے بھی یہودیوں کے ساتھ اتنا خون خرابہ نہیں کیا تھا جتنا اس نے بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا یہ سوال بار بار اڑتا ہے کیونکہ دیسی راجہ اس سمیہ پرانے زمانے کے حساب سے چلتے تھے آلونکتہ سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ڈیموکریسی آنے کی کوئی سمبابنہ نہیں تھی پھر دیش میں کوئی بڑا شاسک بھی نہیں تھا پورے دیش ریاستوں میں بٹا ہوا تھا شاید سودان یا میڈل ایسٹ جیسی استطحی ہو جاتی